آئے دن بندے بھارت کے بارے میں روز نئی نئی جان کریاں ملتی رہتی ہیں آج کے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں لکھنوں سے چھے نئی بندے بھارت چلائی جانے ہیں جن کا ٹائم لائن بھی فکس نہیں ہوا ہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ یہ جنوری سے فروری کی بیچ تک ساری چھے بندے بھارت چلائی جائیں گے کچھ ابھی چلا دی جائیں گے اور کچھ بات کے لئے پلان ہے جو بات کے لئے پلان ہے وہ definitely ہونے والی سلیپر تو جو چھے روٹ ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شاتی زیاد بات کرتے ہیں کون سا اس میں سے سلیپر ہوگی اور کون سے صرف چیئرکار ہوگی تو جو چھے روٹ ہیں وہ لکھنوں سے پٹنا کا ہے لکھنوں سے کٹرا لکھنوں سے دہرادون لکھنوں سے میرٹ لکھنوں سے پوری اور لکھنوں سے ممبئی بات کرتے ہیں پہلے روٹ کی لکھنوں سے پٹنا پہلے یہ روٹ سلطانپور سے ہونا تھا بٹ ڈیوانڈ یہ ہے کہ جیسے کہ اویدھیا میں رام بندر کا اوڈ گھاٹن ہونا ہے تو یہ جو روٹ ہے وہ اویدھیا سے ہو کے جائے پہلے پلان تھا لکھناؤں سلطانپور برانڈسی اور پٹنا ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو گورکپوروالا روٹ ہے اسی میں کچھ چینج کریں لیکن وہ پریاغ راج کے لیے بھی ہو رہا ہے لیکن پلاننگ یہ ہونے والی ہے ان کی یہ سب سے پہلے لکھنا ہوں یہ بھی آپ کی چیئرکار بندے بھارت ہوگی جو بھی جانرل چل رہی ہیں دوسرا جو روٹ ہونے والا ہے دہرہ دون کا جو جائے گا آپ کا برے لی ہوتے ہوئے سا جہاں پور برے لی پھر دہرہ دون اس کے بعد جو تیسرا روٹ ہے وہ ہے آپ کا میرٹ کا یہ جو دونوں روٹ ہیں دہرہ دون کا اور میرٹ کا یہ ہونے والے ہیں آپ کے چیئرکار اب بات کریں گے جو چوتھے پاچھے اور چھٹھے روٹ کی ہیں جو لمبی دوری کی ٹینیں ہیں اور یہ اگلے سال تک آئیں گی لکھنوں کو کنیٹ کریں اسے لکھنوں کا پوری تک کا ہے لکھنوں سے پوری کی جو دوری آلموسٹ ہوگی 1500 پلس کلومیٹر کے آس پاس ہے تو وہاں چلے گی آپ کی سلیپر بندے بھارت لکھنوں سے پوری کی جو دوری ہے وہ آلموسٹ 20-20 گھنٹے میں کرنے کا انمان لگایا جا رہا ہے پھر دوسری ہے آپ کی لکھنوں سے کٹرہ بھائی دلی ہو کے جائے گی اور ٹوٹل اسے پندرہ گھنٹے لگنے کا انمان لگایا جا رہا ہے جو تیسری سلیپر ٹین چلنے والی ہی لکھنوں سے وہ ہوگی ممبئی کی ممبئی کی دوری 1400 کلومیٹر کے آس پاس ہے اور یہ امید کیا جا رہا ہے کہ یہ 17-18 گھنٹے میں یہ دوری تائکی جا سکے گی جو ابھی ٹرینیں چلتی ہیں ان میں یہ لگ جاتا ہے کافی سمیں اب ممبئی سے لکھنوں کی جو دوری ہے وہ 24-25 گھنٹے میں تائکی جاتی تھی جو 18-19 گھنٹے میں تائکی جاتی تھی مطلب 5 گھنٹے بچیں گے لکھنوں سے کٹرہ کی جو ٹرینیں ہیں وہ 20 گھنٹے لیتی ہیں لیکن بندے بھارت سلیپر آ جانے سے لکھنوں سے کٹرہ کی دوری ہے وہ 13-15 گھنٹے ہو جائے گی مطلب 5 گھنٹے یہاں بچنے والے ہیں اگر لکھنوں سے پوری کی دوری دیکھی جائے تو 24 گھنٹے سے زیادہ لگتے ہیں کہیں 28-30 گھنٹے لگتے ہیں لیکن اب یہ دوری 20 سے کم گھنٹے میں تائکی جاتی تھی ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ لائک سبسکرائب ضرور کریے گا جائے ہن جائے بھارت ملتے کسی اور نئے ویڈیو